بسم اللہ الرحمن الرحکیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج ہم پروپرلی نبوچ آئی جیسی سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے نبوچ آئی جیسی ون کا پہلے ایلیمنٹ why we should manage health and safety at workplace جہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا سب سے پہلے جو ہمارے پاس topic آتا ہے وہ کیا وہ reason ہے جن کی وجہ سے ہمیں health and safety workplace پر manage کرنی چاہیے تین reason ہے آپ کی سب سے پہلے moral reason آتی ہے social reason جسے بولتے ہیں ایک سماجی آپ کے پر ذمہ داری ہے اس کے بعد آپ کے آتی ہے economical reason financial reason کہ آپ کے کیا اس میں اخراجات یا کچھ ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آپ کو یہ manage کرنی چاہیے اور تیسری آج جاتی ہے آپ کے پاس legal requirement جو آپ کے پاس international یا local آپ کے پاس rule regulations ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا responsibilities ڈالتی ہیں کہ آپ health and safety کو workplace پر manage کریں تو آج کی وڈیو میں ہم ان تین دیتر میں سے پہلی reason کریں گے moral reason اس کو ہم discuss کریں گے moral reason کو start کرنے سے پہلے جو basic terms ہیں جو ہم پوری ڈبوش IGC1 میں لے کے چلیں گے یا کہہ سکتے ہیں health and safety کی base ہے وہاں سے start کرتے ہیں سب سے پہلے health care health and safety environments بولتے ہیں health care health آپ کو کسی قسم کی بیماری یا انجری کا نہ ہونا health ہے absence of heart absence of illness کسی بھی بیماری یا کسی بھی انجری معذوری کا نہ ہونا health کے لگتا ہے آپ صحت مند کے لگتے ہو اس کے بعد آتا ہے safety safety کیا ہے absence of fear of heart اگر آپ کو کسی بھی نقصان کا ڈر نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہو محفوظ محسوس کرتے ہو تو یہ آپ کی آج کی safety health کیا تھی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی انجری نہیں ہے absence of heart and illness safety کیا ہے آپ کو کسی قسم کی بیماری یا انجری کا ill health کا ڈر بھی نہیں ہے آپ safe ہو کے کام کر رہے ہو example دیتا چلوں گا کہ اگر آپ کسی گرم چیز کو چھو رہے ہیں تو آپ کو بتا آپ کے حد جل جائیں گے لیکن اگر آپ نے proper protective gloves پہنے ہوئے ہیں آپ gloves پہن کے اس کو چھویں گے تو آپ کے حد نہیں جلیں گے یعنی کہ آپ safe feel کر رہے ہو آپ کو safety provide کی جائے کیا چکی ہے health and safety ہو گیا اس کے بعد جو third term آتی ہے health and safety کے بعد ہوتی ہے welfare welfare occupational welfare سے کیا مراد ہے occupational welfare سے مراد ہے کہ آپ کے جو امپلائز کام کر رہے ہیں آپ کے ورکر کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے ان کی basic need جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ نے انہیں میسر کرنی ہے جس میں پینے کا صاف پانی rest کے لیے جگہ کھانے کے لیے صاف محول اور اسی طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو provision کرنا ان کو دینا ان کو سعودیات فرام کرنا welfare میں آتا ہے ہم نے topic discuss کی health safety and welfare environment کیا ہوتا ہے environment آپ کا کسی بھی جگہ پہ جا کر کچھ بھی کام کرنا آپ کا ماتے رہنا اور surrounding جو آپ کے ایٹ گرد کی چیزیں ہیں ان کے درمیان جو تو الگ ہے وہ environment کہلاتا ہے health safety environment یہ basic چیزیں ہیں اب ہم آتے ہیں moral reason لیکن آپ کے پاس اگر کوئی آدمی کوئی implant کام کرنے آ رہا ہے تو آپ سے وہ پیسے لے گا اس کام کرنے کے نہ کہ وہ اس چیز کے پیسے لے گا یا کہ وہ اپنی انگلی کٹوا بیٹھے یا اس کو کوئی بیماری لگ جائے آپ کے کام کی وجہ سے یا آپ اس سے heavy loaded واؤ اس کو back pain ہو جائے اس چیز کے پیسے وہ آپ سے نہیں لے رہا وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے جو آپ کام کروارے ہیں اس چیز کے اکپیشنل ورک پلیس پہ بہت زیادہ انجریز ہوتی ہیں جن میں لوگ کوئی پارٹ وارڈی یا ضائع کر دیتے ہیں یا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ٹیم بھی تو پتہ نہیں چلتی لیکن لانگ ٹر میں ان کو کچھ نہ کوئی بیماریاں یا کچھ نہ کوئی ایفیکٹ آنسٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک moral ریزن ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ہم نے health and safety کو ورک پلیس پر منیج کرنا ہے ہم نے اس کو implement کرنا ہے اس کے لئے اگر بات کرتے چلیں کہ انٹرنیشنل ہی ہمیں کیا responsibilities آتی ہیں تو انٹرنیشنل جو ورک پلیس پہ health and safety framework یوٹ ہو رہا ہے وہ ہے international labor organization کا آئیالو اس کو بولتے ہیں آئیالو کے safety framework میں یہ جو employer ہے جو کام کروا رہا ہے اس کی اوپر اس کے duty of care یعنی اس کی اوپر ایک moral obligation ہے کہ وہ اپنے تمام جو کام کرنے والے worker ہیں ان کو safe workplace provide کریں تو یہ ہمارے پاس تھی moral reason کہ کیا وجہ ہے کیوں ہمیں health and safety اپنا workplace پر implement کرنی چاہیے اسی کے ساتھ صرف employer کی responsibility نہیں ڈائے گی آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہے اپنی safety کا بھی اپنے co-workers ہیں ان کی safety کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے کچھ بھی سی طرح کا unsafe act نہیں کرنا جس سے آپ کو بھی خطرہ ہو اور آپ کے co-workers کو بھی خطرہ ہو تو یہ تھی student moral reason کہ ہمیں health and safety at workplace کیوں manage کرنے چاہیے آج یہاں ٹاپک یہی تک تھا آپ سے ریکویسٹ کرنے ہو گئے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل سبسکرائب کر لیں بیل اگر میں کلک کر لیں اور نیکسٹ ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ ہوگا financial reason یا economical reason کہ ہم نے کیوں health and safety workplace پر implement کرنے ہیں موسیقی